اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چار جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا یعنی کن چار جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے ایک دن کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے یا ان کی یاد ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے تو ایسے کون سے چار جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے نمبر ایک ایسا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو یعنی جانور کو چلتے ہوئے لنگڑانا یا پاؤں زمین پر نہ ٹکنا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر دو ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو یعنی اس کی آنگ خراب ہو یا نکلی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے نمبر تین ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو یا بڑا ہو یعنی ایسا جانور جس کی ہڈیوں سے مک ختم ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے پر چار ایسا جانور جو بیمار ہو یعنی جس کی بماری واضح نظر آ رہی ہو وہ چل کر قربانگاہ تک بھی نہ جا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ہمیشہ تندرست اور پیارے جانور کی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین